اسلام علیکم آپ کو یاد ہوگا کہ اقبال جی کی میں نے مدد کی تھی جن کے 35000 روپے لوٹ لیے تھے جن کے جیب کاٹا تھا اقبال جی آپ مجھے سن رہے ہیں کتنے پیسے جمع ہوئے آپ کے ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے تو چچا جی آپ تو مجھے بول رہے تھے کہ پیسے نہیں ملیں گے 35000 رپے کون دے گا کہاں جمع ہوگا خوش ہے کیا بات اللہ آپ کو اسلامت رکھیں مجھے کچھ کہنا چاہو گے کیا بات ہے ماشاءاللہ دیکھا چاہتا جی میں نے آپ کو بولا تھا نا ملیں گے آپ کے آنکھوں میں آنسوں تھے آپ اس وقت رو رہے تھے آپ بول رہے تھے نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے میں نے کہا تھا نا کہ اللہ مالک دے گا چلو خوش ہے آپ کے پریوار کے میں سب خوش ہے آپ کے وہ بچی کا علاج ہو رہا ہے نا بچی کو میں کل میں چار دن کے بعد لے جاؤں گا چھے دن کی دوائی لائی تھی چار پائی دن کے بعد ساتھ جب ہونے کے جا رہا ہوں چلو آپ پیسوں کا خیال رکھنا دوبارہ جیب میں نہیں ڈالنا پھر کوئی کاٹ لے گا آپ میں ایسا کروں گا کہ بینک میں جاؤں گا کون ہاں ایٹی ایم بنوانا اسے تھوڑے تھوڑے پیسے نکالنا اور پھر تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کر بچی کا علاج کروانا اور وہ بچی ٹھیک ہے نا باپ کی بچی کو دوائی لائی رہا ہوں پان میں میں ڈالنے کیا نہیں ہے اور کھانے کیا نہیں ہے جی تو چلو اب سوال تو یہی ہے میرا کہ آپ کو لگتا تھا کہ نہیں آپ کو میں آوں گا ملنے آوں گا نہیں جہاں پہ آپ کی مدد کرنے آیا تھا جب آپ نے مجھے فون کیا تھا جب آپ میرا انتظار ہی نہیں کر رہے تھے جب آپ مجھے بول رہے تھے نہیں نہیں میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں مجھے لیٹ ہو رہا ہے یاد ہے آپ کو چلو بہت شکری ہے اقبال چاچہ بہت شکری ہے آپ کا شکری ہے یہ جناب وہ اقبال صاحب ہے میں ان کی جب مدد کرنے کے لیے جا رہا تھا یقین مانے مجھے بول رہے تھے نہیں 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 آپ جھوٹ بول رہے ہو آپ نہیں آ رہے ہو آپ مجھے لیٹ کرو رہے ہو میں جا رہا ہوں میں نے ان کو کہا اقبال چاچہ روک جاؤ میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں سبر رکھو میں آ رہا ہوں شکریہ آپ سب لوگوں کا جناب اللہ آپ لوگوں کو عزت سے نوازیں اللہ عمر دے صحت دے اس چاچے کا تقریبا 35,000 روپے کی رقم جو یہ خود بول رہے ہیں موز زبانی کہ وہ ان کی جیب سے کسی چور نے چورا لی تھی جیب کاٹ دیا تھا اب یہ کہہ رہیں کہ ایک لاکھ پندرہ ہزار سے زیادہ کا امونٹی نے جمع ہوا ہے اللہ رحیم رحیم ہے رحم کرتا ہے سب پہ ان پہ بھی رحم کیا اللہ کی ذات نے الحمدللہ آپ سب لوگوں نے مدد کی میں شکر گزار ہوں میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کا علاج ہوگا آپ کی بچی کا علاج ہوگا ان کے آنکھوں میں آنسو تھے تو وہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا آپ لوگ بھی رائے ضرور دیں اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے